نہیں دیکھیں کسور میں تو نہیں کہہ رہا کہ آرمی کرمی کا نسیساریلی ہے یا نو جوانوں میں سے بھی کوئی اس مومنٹ میں سے سنگلی یہ کہہ رہا ہے کہ سارا کسور صرف فوج کا ہے کسور کی جہاں تک بات ہے وہاں پہ ہم لوگوں نے سپیسیفک چیزوں کی بات کرنی ہے مثال کے طور کانڈکٹ آف تا وار آن ٹیرر یہاں پہ کہ یہ آپریشنز کس طریقے سے کنڈکٹ کیے گئے ہیں اگر آپ آپریشن کنڈکٹ کرتے وقت اپنا اوبجیکٹیو یہ لگائیں گے کہ دو اوبجیکٹیو آف تا آپریشن is to kill all terrorists تو آپ نے اپنا آپریشن ہی ایک ڈیفیکٹیو بنیاد پہ شروع کیا ہے that is the worst way to fight terrorism ماروخ to try and kill all terrorists because کیونکہ terrorists جو ہیں آپ جتنا ان کو ماریں گے اسے زیادہ تیزی رفتار سے وہ پیدا ہوتے ہیں آپ نے اس کی ideology کو attack کرنا ہے آپ نے اس کے breeding grounds کو جو ہے وہ drain کرنا ہے and آپ نے intelligence based کام کرنا ہے تاکہ ان کی recruitment ان کی financing یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ intercept ہو سکیں اب یہاں پہ جب mobilization ہوتی ہے تو civilian government سے اگر آپ پوچھیں اور بہتر ہوتا اگر یہاں پہ کوئی government کا شخص ہوتا ہے اس سوال کے جواب دینے والا لیکن جب میرا جو تجربہ ہے جب بھی ان سے پوچھا ہے کہ جب وہ اس کام پہ نکلتے ہیں کرنے terror financing کے example کے مطابق تو ان کو روکا establishment کی طرف سے ہی جاتا ہے کہ اس شخص کو کیوں پر مت ہاتھ لگاؤ یہ ہمارا آدمی ہے اس چیز کو ایسے مت کرو یہ ہمارے لوگ ہیں یہ والا قانون مت پاس کرو اس پہ ہمارے لوگوں کیوں پر اس کے اثرات آ جائیں گے تو وہاں پہ آکے پھر یہ divergence پیدا ہو جاتا ہے اور یہ در مانوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ روٹ کاؤز روٹ کاؤز issue کی یہ ہے کہ جو interest ہے establishment کا وہ نہیں ہم آہنگ حکومتی interest کے ساتھ ریاستی level کیوں پر برگیٹی صاحب اب اس کو respond کر دیں کتلی پھر میں باقی پینلس کی جانب بھی آنگی جی برگیجی صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں برگیجی صاحب یہ ایک سب سے بڑی کی اپروچ جب آپ ایک پورا سٹریڈی کرتے ہیں ایک پلان کرتے ہیں اس کو ایگزگوٹ کرتے ہیں اور یہ نہیں ملیٹری یہ گورنمنٹ اور دیپارٹمنٹ اگر آپ نے ٹیررینسٹ کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں تو جیسے انہوں نے خورم نے بتایا کہ اس میں اور کتنی چیزیں ہیں آپ نے سب سے پہلے کہ ان کا بروٹ مدرسہ میں کیا ہو رہا ہے کیا ٹیچنگ برین واشنگ ہو رہی ہے نمبر ٹو ان کو فنڈنگ ہاں سے آ رہی ہے آپ نے اس کو روکے رکھنا ہے نمبر تین کہ وہاں پر لوکلز کو آپ نے کیسے وہاں کر ان کو کرنا ہے ان کی مائن ٹھنگی کا آپ نے کیا کرنا ہے سکول کالوجز یہ جو بریڈنگ پیسیز ہیں جہاں ان کو بتایا جاتا ہے وہاں پر آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے پھر آپ نے دوسرے گورنمنٹ کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے جہاں تھی یہ آ رہے ہیں اگر بریڈیر صاحب قطع کلامی کی معذرت قطع کلامی کی معذرت میں دوبارہ میں دوبارہ آپ میں جانے بات ہوں جمران جو بات خورم صاحب کر رہے تھے کہ جب وہ ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں حکومت کچھ ایکشن کرنے لگتے ہیں تو ملیٹری کہتے ہیں رکجہ جی ہمارا بتا ہے یہ وٹ اس اسیو اور ہمیں تو لگا تھا نیشنل ایکشن پلان کے اندر اس چیز کو ختم کر دیا گیا اس چیز کو ریزولف کر دیا گیا پہلے تو ہم سارے یہ معصوم سمجھتے ہیں کہ آئی ایس آئے اور ایم آئے حکومت کے تابعے ہیں کہ راون وار کیوں نہیں پکڑا جارہا آئی ایس آئے سے ریپورٹ چیز اسیس آئے پاکستان نے منگائی ایم آئے سے انہوں نے منگائی اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی سیوینس کر سکتے ہیں وہ بھی ڈھونڈ کے لا سکتے ہیں اور ان سے بھی پس جا رہا ہے کہ آپ کے پاس تو نہیں ہے کوئی مدد تو نہیں ہو رہی کوئی سہولتکار تو اس کے اپنے پر نہیں ہے ہم کیا واقعی میں سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم کو ریپورٹ کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اتنی سٹیم لائن ہوئی بھی ہے اور سٹیٹ اگزیس نہیں کرتی اگر حکومت اور کوئی بندہ آ کے جواب نہیں دیتا تو کراچی کے صحافے سے پوچھیں کہ جب جائف سے یا حس سے مسجد تحصیل کی جاتی ہیں سی ٹی ٹی والے کرتے ہیں تو ایک ہفتے بعد آگے کون سا داروں کو کھلوا دیتا ہے اور دوبارہ فنڈنگ شروع ہو جاتی ہے ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت بھی کچھ کر سکتی ایڈیالٹی کے حکومت نے کچھ نہیں کیا مجھے بتائیے آئیس پی آر کے پاس کروڑوں روپے ہیں ڈرامے فلمیں اور اشتہار بنانے کے لیے آج تک انہوں نے کوئی ایڈیالوجی کا یا نیلیٹیو ہٹ کرنے کا اشتہار بنایا پراپر طریقے سے جس کے اندر یہ نہ بیگرانڈ موقف دیا ہو کہ ساری کی ساری بیرونی سازنشہ اور اندر سے کوئی ایڈیالوجی ابھی پیغام کے نام سے ایک پورا میگزین وہ کس کی کیا ہے مین سٹیم کے اندر دیکھیں ہم اس کی اس کو نہ دیکھی ہے کہ ہم نے ہر ایک انسان کو یا ہر ایک گروہ کو الگ الگ ٹائم پر سیڈیجیک ایسٹ بنایا اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں اور میں پھر آپ سے بات کروں گا کہ یہ کیا ہزاروں لوگ جو نکل کے فاتہ سے والگ الگ شہروں میں بھی جا کے اتجاج کر رہے ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں یہ سارے بے اکوف ہیں یہ سارے اندھے ہیں یہ سارے کسی پرپاگنڈا کا شکار ہیں ان کو نہیں علم ہے انہوں نے کبھی خود نہیں ایک 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 زیبیٹ کیا ہے کیا یہ کوئی ایک آڈ دو تین یا چار کوئی حراسہ ہونے والے چیک پوسٹ پہ حراسہ ہو گئے کئی اور حراسہ ہو گئے وہ ایک انسیڈنٹ تھا کہ پان سال میں ایک ہو گیا ہے پان سال میں دس ہو گیا جس کی ایسا یہ سارے بھار نکل کے آگے کہ یہ ریزنبل ریشنل لوگ نہیں ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ افکوس وار سٹیٹ ہے اس میں نکل مکانی بھی ہے پچاس چیزیں اور بھی قربانیاں بھی ہیں سارے دیتے ہیں جب وہ وقت مشکل آتا ہے کچھ تو ایسا ہے نا جسے تجاوز کر رہا ہے اور کچھ تو ایسا جنگ کو صحیح ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ ابھی بھی گھڑ تالیبان اگزسٹ نہیں کرتے کہ ابھی بھی ایسے لوگ وہاں پہ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو گھڑ تالیبان کی طواب پہ گھنواتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں کھڑے ہوکے ڈی آئی خان کے اندر کہ میں فنا فنا اہدان سے کام کرتا ہوں مجھے کون دشتگرد کہتا اگر میں کسی کا قتل بھی کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کی اوپر ہے ایشو یہ ہے کہ دیکھئے ایک بہت بڑا آپ ایلیمنٹ اس میں یہ بھی جھوڑیں ایک تو یہ کہ خرم صاحب نے بتا دیا کہ یہ پوری کی پوری نسل بڑی ہو گئی جنگ کے اندر دوسرا یہ کہ جب سوات کے بعد اور فاتح کے جو ضرب حضب کے بعد نقل مکانی ہوئی ہے اور یہ لوگ وہاں سے نکلیں جہاں پہ آپ نے 3G اور 4G بند کیا ہوا ہے جہاں پہ آپ نے میڈیا کی ہنگ بند کی اور باقی چیزیں کی رسائی بند کی ہیں اور یہ سٹل ایڈیا کے اندر آئے ہیں اور باقی پاکستان میں تو انہوں نے دیکھا کہ ہم سے ایسا سلوک کیوں ہے یہ کیا انسان زیادہ ہیں یہ کیا پاکستانی زیادہ ہیں یہ کیا ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں کتابوں میں تو غیور قبائل ہم ہیں جو کبھی کشمیر پہنچ گئے تھے کبھی کہاں پہنچ گئے تھے دفاع تو ہم کرتے رہے پہاڑیوں پہ چڑھ کے ہمارے آرٹسٹ اولاد کو ہماری جو کرکیٹر بنی تھے اولاد جو ڈاکٹر بننا تھا انجینئر بننا تھا وکیل بننا تھا ایک بھی حقوق جو آپ کے میرے پاس ہے فارٹا کے نوجوانوں کے پاس نہیں ہے وہ اس کو ویل نہیں کر سکتے اس کے اوپر جب آپ یہ بند کر دیتے ہیں میڈیا پوچھ رہا ہے آج بار بار آپ یہ سوال کر رہی ہیں کہ جی بتائیں نا یہ کبرش کیوں نہیں کرنے دی تو مجھے کیپیٹل کا اونر بتائے مجھے ای آر وائی کا اونر بتائے مجھے جی او کا اونر بتائے مجھے سما کا اونر بتائے کس نے فون کیا تھا ایسن اقبال نے فون کیا تھا یا کسی کرنل نے فون کیا تھا برگیٹر نے کیا تھا بتا دینا یار ہم ہی کیا تماشا لگا کے بیٹھے میں ہم کھل کے لائف ٹائم ٹیلیجن پہ سچ کیوں نہیں بول دیتے آپس میں اردو میں بات کر رہے ہیں یہ کوئی اسرائیلی انڈین ایجنڈا تو یہاں پر اس وقت ڈسکس نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ تاہیر خان صاحب کہ اگر سوشل میڈیا مطلب یہ ایشو اس طریقے سے نہ آتا اللہ تھانس ٹو سوشل میڈیا اب ہم اس حلوے سے بات کر رہے ہیں یا ان لوگ کو ایک آواز ملیا آدھا وائس تو یہ معاملہ پھر ایک مطلب پھر یہ آوازیں دب جاتی میرے خیام ہے اب شاید ایسا نہ ہو اور سوشل میڈیا پھلکل اسی کی وجہ سے تو یہ ہوا ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے یہاں پر اور یہ جو ہم اکثر کرتے ہیں کہ بی بی سی خلط کر رہی ہے وائس آب امریکہ اب انہوں نے مشاد ریڈیو بن کیا اب کسی نہ کسی طریقے سے آواز پہنچ جاتی ہے اب آپ کا پروگرام میں آپ کر رہی ہے آواز پہنچ جائے گی کہو کہ تمام گس میں قبائلی علاقے سے کوئی اس وقت موجود نہیں ہے لیکن چلو نہیں ہم نے ضرور رابطہ کہتا میں یہ نہیں کروں کہ آپ نے اس کو کسٹن نہیں بولا نہیں ہم نے ضرور رابطہ کیا بڑی میرا بانچہ میں یہ نہیں کروں لیکن اگر آپ میں وہ ہی تو کہہ رہا تھا شروع میں نے یہ کیا تھا ایک غلطی آپ نے کر دی آپ نے پشتونوں کو تباہ برباد کر کے اسلام آباد میں مجبوراً بٹھا دیا اب آپ اس کا آواز اور یہ بی بی سی پشتو جب سوات میں جلسہ ہوا اس کے بعد ملکان میں ہوا اس سے بندے نے سوال کیا میں سن رہا تھا اس کو لندن سے تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کا کیا ہے رد عمر ہوگا کیا ریکشن ہوگا اس نے کہا یہ سب ہمیں پتا ہے اور اس کے باوجود ہم یہاں آئے ہیں اگر میں نہ اس کے عرفات ہے اگر میں آج نہ رہوں تو کل میری جگہ پہ کوئی دوسرا ہوگا مطلب ہے اب وہ نہیں ہے لیکن اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے کہ احساس کرنا چاہیے اور یہ ٹھیک ہے اس نے کہ شمالی وزیرستان گرنوں نے کہے دی کہ ہم نے صاف کر دیا ہے ختم کر دیا سب کو 97 پرسن علاقہ کر دیا تو وہاں موبائل کیوں نہیں چھوٹتے ہیں آپ جاؤں لے کل اپنی ٹیم لے کر کے کہ بنو سے آپ کو آگے جانے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سوال پر بریگیجر صاحب سے پوچھوں گی وقت سے واپس آنے کے بعد ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ ہی لئے خوش آمدیف کہتے ہیں ناظرین آپ کو بریگیجر صاحب سر ابھی تک جتنی ہمارے گفتگو رہی ہے اور ادروائز ملکی مسائل کی بھی بات کریں سیاستدانوں کے بھی آرگیمنٹس اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کو بھی اپنی ساری جو مسئلے ہیں اور پریشانیاں ہیں ان کا ایک ہی ریزن نظر آتا ہے جی سٹیٹ ویڈن ای سٹیٹ اور یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جی سٹیٹ ویڈن دی سٹیٹ اور شاید یہی وہ ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو پاتا بریگیجر صاحب آپ سے پوچھا ہے سر اگر آپ نے میرا سوال سنے تو دیکھیں ماروخ بات یہ ہے کہ یہ بہت مسائلیں اس کو سارے ایک منٹی پرانگ سٹریٹیجی سے گورنمنٹ میلٹری سٹیٹ انسیچوشن آل ہیب تو ریزول اور یہ کب کب سر کب یہ ریزول تو ہو گئے یہ تو پتہ ہے کم ہوگی آپ 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 اپریشن کر رہے ہیں تو یہی فوج کا جو فوج کو کہا جاتا ہے کہ فوج انوالو ہوتی ہے فوج کہتی ہے فوج کہہ کہ کہ چیف آمی سٹاف نے کتنی دفعہ یہ باتیں کی ہیں نوبرڈی فکس کے منٹیر 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 کا کام کیا ہے صرف ناہل بزیارم کو سپورٹ کرنا ان کو پروٹیکٹ کرنا یہ آپ کے سارے منٹیر کا تو یہ کام ہے اچھا سر یہ جب جلسے ہوتے ہیں یہ جیمر کون لگاتا ہے یہ ایسا نقبال صاحب لگاتا ہے یہ چیک پوست کی اوپر اگر تظلیل ہوتی ہے یہ کون کرتا ہے سر یہ یہ میئن سٹریم میڈیا کے اوپر کوریج نہ ہو یہ کون رکھواتا ہے یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک جیمر کیوں لگا جاتے ہیں ایسے موقع کے اوپر جب لوگوں کے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر اگر کوئی اور انسیڈنٹ ہو جائے جس کی وجہ سے اور کئی الٹیز ہو جائے اور بد مزلی کی ہو اس کو ایورڈ کرنے کے لیے تو عمران خان صاحب کے جلسے میں بھی لگا دیں خورم حسین صاحب یہ ملٹی پرانک سٹریٹیجی اس وقت ذرا اس پر روشنی ڈالے نا سر جو جو اپنائی گئی ہے اس وقت دیکھیں خورم صاحب سر دیکھیں ماروخ بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہم لوگ پندرہ سال سے اوپر ہو گئے ہیں کرتے آ رہے ہیں یہ ساری گفتگو سن سن کے اور یہی تھیمز بار بار ریپیٹ کر کر کے میرے تو کان پک گئے ہیں بلکل کہ ملٹی پرانک ہونا چاہیے سیول ملٹری ڈیوائیڈ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بات آج کی نئی چیز یہ ہے کہ ایک نئی آواز ہمارے بیچ میں آئی ہے ایک دم سے اس ڈائیلوگ میں اور وہ آواز ایک تازہ آواز ہے ایک ایسا پوائنٹ او ویو لے کے آ رہی ہے جو باقی ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے نہ بریگیڈیا صاحب کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے نہ جنرل میٹس کے پاس ہے وہ والا پوائنٹ او ویو اس آلیم بھی ہے اس آواز کے پیچھے ایک جذبات بھی ہے اس آواز کے پیچھے ایک ٹھہراؤ بھی ہے ان کو آپ غور سے سنیں آپ امپریس ہوئیں گی کس کلیارٹی سمپلیسٹی اور کانفیڈنس کے ساتھ یہ لوگ بول رہے ہیں بیسک بنیادی بات اب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو یہ پندرہ سال سے یہ والا ڈائیلوگ کرتے آ رہے ہیں رکھنا چاہیے اپنا مائنڈ ہم لوگوں کو کلیر کرنا چاہیے جو پری کنسیو نوشنز ہماری ہیں جہاں پہ ہمارا پورا ڈائیلوگ وار اون ٹیرر کے راؤنڈ جو ہے ریل کی اوپر آکے پھس چکا ہے ہر پروگرام میں دیکھتا ہوں وہ آکے اسی موضوع پہ ختم ہو جاتا ہے کہ دیفنس آنیلسٹ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سیویلین گورنمنٹ کی فالٹ ہے اور سیویلین گورنمنٹ والے جو ہوتے ہیں وہ دیمے طریقے سے اشارہ کرتے ہیں اور وہاں پہ بعد گول مول سی ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے ہمیں اپنا مائنڈ اپ کلیر کرنا چاہیے ایک بات سمجھ لیتے ہیں کہ یہی باتیں کرتے کرتے ہم نے کوئی خاص مسئلہ حل نہیں کر پائے البتہ کچھ آپریشنز میں سیکسس تو آئی ہے لیکن اس سیکسس کو کنچ کرنے میں ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کو کامیابی تک کیسے پہنچائیں لاسٹ مایل جو ہمیں لگ رہا ہے کمپلیٹ کریں وہ کیسے کریں ہم نے ایکسٹریمیس کو تو بھگا دیا وہاں سے اور فوج نے بڑا وہاں پہ کامیابی سے آپریشن کیا ہے لیکن اب بھگانے کے بعد اس کو سنبھالیں کیسے اس کیسے کنٹری یہ سوچ کی تکریری کیسے آئی ہے یہ سارا جو ایک سٹیل میٹ سا ہمارے ڈائیلوگ میں بنیا ہے اس کو توڑنے کے لیے we need to stop talking me and بریگیڈیر صاحب and all of us and we need to listen to these youngsters بیٹ کے غور سے ان کی باتیں سنیں اگر آپ کو پسند نہ آئے تو کوئی بات نہیں کبھی کبھی سننی پڑتی ہیں ایسی باتیں جو اپنے جذبات کے خلاف چاہتی ہیں جو اپنے خیالات کے خلاف چاہتی ہیں سننا چاہیے ان کو کھلے دل سے کھلے اکل سے اور دیکھیں کہ شاید ان کے پاس کوئی ایسے آئیڈیاز ہیں جہاں سے ہم لوگ یہ last lap جو اپنا complete کر سکتے ہیں جو by the way نہیں complete ہوگا جب تک ہم اس terrorist اور extremist ideology سپنے آپ کو یہ میڈیا کی سننے کے لیے اور سمجھانے کے لیے تو کافی چیزیں ہو رہی ہیں آج کل طائر خان صاحب کوسٹر بھر کے جاتی ہے یہ ان کو سننے کے لیے کوسٹر میں ان کو بھی بٹھا کر اگر سن لیا جائے تو بہت اچھا ہو میری نظر میں یہ خفیہ باتچیت کا یہ مزید شکوک بھی پیدا کرتے ہیں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے آرمی چیپ نے اگر بولنا تھا بلکل اوپن پریس کانفرنس کر لیتے سب کو بلاتے اس میں پک اینچوز نہیں ہونا چاہیے تھا یہ آفنی ریکارڈوہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں اچھا ہوا میں تو کہتا ہوں ان کو بھی بلائیں نظر یہ جو بول ریجن کی آواز سننی چاہیے جو ہم میں نہیں آواز آئے اس کو تو سننے والے کا مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں یہاں ذہنیت میں تبدیلی کب آئے گی دنیا کہاں سے کہاں لیکن سوال ہے کہ وقت پھر آپ سے گزر جائے گا پھر وقت واپس نہیں آئے گا یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف